دکس اکیڈمی لادو یوٹیوب چینل میں بچو آپ کا سواگت ہے بچو آج کا جو ہمارا ٹوپک رہے گا وہ رہے گا بچو ٹینسیز کا پریکٹیس سیٹ کریں گے وید ایکسپلینیشن اور آپ کو بچو ٹینسیز کا یہ ریگارڈنگ ایک چارٹ دیا جائے گا جیسے آپ کو ٹینسیز کا ایک آورلک ملے گا اور اس سے وہ بچو آپ کی ٹینسیز میں بڑا ہلپول رہے گا اور ساتھ کے ساتھ ہی بچو ہمیں کیا رولز بھی ڈسکس کریں گے جتنے بھی ہم کوسٹنز آپ کو یہاں پہ کرائیں گے اس میں رولز بھی ہم آپ کو ساتھ ساتھ بتاتے چلیں گے اور بچو ایک چینل ہمارا اور ہے انگلیس وید گرمیسر اس کو بھی آپ سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کے ڈسکرپسن میں بچو ٹیلیگرام چینل کا لنک دیا گیا ہے اس کو آپ جائن کیجئے گا اور وہاں سے آپ اس کی پی ڈی ایپ بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں دیکھیں بچو سب سے پہلے جو اگر ہم چارٹ کی بات کرنا اس میں پریزنٹ ٹینس کے بارے میں ہم آپ کو بتاتے ہیں ہر ایک ٹینس کی بچو 4 forms ہوتی ہیں indefinite, continuous, perfect and perfect continuous ایک تو بچو یہاں پہ دھیان سے دیکھ لیجئے continuous کے جو spelling ہے بہت بار یہ spelling mistake میں آ جاتے ہیں اور بچے اس میں mistake بھی کرتے ہیں تو جو present indefinite یعنی جس کو ہم simple present بھی بولتے بچے اس میں first form کے ساتھ s اور es کا use ہوتا ہے اور دھیان سے دیکھیں بچو جو continuous ہے ہمارے پاس اس میں ہمیشہ first form کے ساتھ ing آئے گا تو جو present continuous کی helping word بچے ہوتی ہے is rm اور جو past کی اگر ہم بات کریں بچو یہاں پہ کیا جائے گا وہ جوار آ جائے گا is that clear جو present perfect ہے بچو اس میں دیکھئے گا has have plus میں third form کا use ہوتا ہے clear اور جب past perfect کی بات کریں گے تو وہاں پہ آ جائے گا بچو head clear اب یہاں present perfect continuous بچے ہے دیکھئے گا جو perfect کی helping word بہتی ہے اس کے ساتھ آپ کو bean لگانا ہوتا ہے دھیان سے سمجھئے گا tenses میں ہم آپ کو clear کروا چکے ہیں یہاں پہ just a clue key reason لے رہی ہیں تو has have ہے جیسے یہاں پہ present perfect کی helping word تو اس کے ساتھ آپ نے کیا لگانا ہے bean لگانا ہے remember one thing چلیے گا next دیکھتے ہیں بچو یہ ہے بچو past tense جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا first form کی جگہ کیا ہو جائے گا بچو second form is rm کی جگہ کیا ہو جائے گا وہ جوار has have کی جگہ کیا ہو جائے گا بچو had اور has have been کی جگہ کیا ہو جائے گا بچو had been is that clear چلیے گا اب future کو تھوڑا سا detail میں کرتے ہیں future tense میں دیکھئے گا بچو دھیان سے دیکھئے گا four types وہ ہی indefinite continuous perfect or correct continuous اب یہاں پہ دیکھو بچو will اور sell جو present indefinite ہے اس میں کیا ہے گا بچو will اور sell یہ ہم نے models میں بھی آپ کو بتایا تھا i اور v کے ساتھ بچو کیا use کرتے ہیں ہم sell کا use کرتے ہیں ڈیٹ کلیر باقی سبھی سبجیکس کے ساتھ کیا آئے گا will آئے گا اور دیکھئے بچو اس میں سبھی میں آپ کا sell اور will چلتا رہے گا four کے four types میں صرف یہ دھیان رکھنا ہے جو future continuous ہے اس میں کیا آئے گا بچو یہاں پہ be آ جائے گا کیا آئے گا بچو be آ جائے گا اور جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا کہ continuous کا مطلب ہے first form ing آئے گا یہ آئے گا باب کے ساتھ okay future میں دیکھ لیجی گا will sell کے ساتھ بچو have آئے گا has نہیں آئے گا not کر لیجی اس کو will sell have کئی بار common error میں اس طرح سے وہ دے دیتے ہیں examiner تو بچو کنفیوز ہو جاتی ہیں تو یہاں پہ صرف آئے گا بچو have اور وہاں کی third form تو آنے ہی آنے ہی ہے is that clear تو یہاں پہ دیکھیں میں نے ابھی بتایا تھا آپ کو کہ جو perfect کی helping اور اب ہوتی اس کے ساتھ been لگانے سے آپ کا جو future perfect continuous ہے present perfect continuous ہے past perfect continuous سب وہ آ جائے گا یعنی کہ جو perfect کی helping اور اب ہوگی اس کے ساتھ آپ نے been لگانے is that clear تو یہ تو تھا بچو quick revision اب ہم practice کرتے ہیں detail میں دیکھیں گے بچو first question ہے آپ کے پاس he does to college everyday یا دھیان سے دیکھیں گا اب یہاں پہ note کر لیجی گا بچو یہ کچھ adverbs آتی ہیں جیسے everyday ہو گیا daily ہو گیا یہی آپ کو chances میں help کریں گی دھیان سے سمجھو جرا ان کی بھی آپ کو اچھی knowledge ہونی جروری ہے everyday daily یہ کس چیز کو شو کرتے ہیں بچو یہ routine کو شو کرتے ہیں کوئی چیز لگاتار daily repeat ہو رہی ہے اس کو شو کرتے ہیں اور ایسے بچو ہم use کرتے ہیں present indefinite کونسا بچو present indefinite اب یہاں دیکھئے کہ first phone کے ساتھ s اور es clear یہاں پہ جو ہمارا subjective وہ ہے بچو third person similar تو اس کا مطلب first phone کے ساتھ آپ کا s اور es میں سے کچھ بھی ایک use ہوگا تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں بچو کیا ہے اس کا goes so he goes to college everyday ایک بات بچو اور نوٹ کیجئے کہ یہاں پہ اگر یہاں پہ to the college ہوتا دھیان سے سمجھو جرہا اس بات کو to the college ہوتا تو college کا جو بچو primary purpose ہے وہ ہے study جب primary purpose کے لئے ہم اس کو use کرتے ہیں جیسے school ہے college ہے church ہے prison ہے اس طرح سے تو primary purpose کے لئے to the college لکھتے ہیں تو اس کا لوگ وہاں پہ student نہیں ہے کسی اور purpose کے لئے وہ college میں جاتا ہے اس کے اوپر بچو ہم نے ایک پوری ویڈیو تیار کی ہوئی ہے جو بچو link دیا ہے ہم نے اس کو آئی بٹن میں آپ وہاں سے اس کو دیکھ سکتے ہیں next دیکھتے ہیں بچو اس میں second my young brother dash to Mumbai last month yes یہ نوٹ کر لیجئے گا بچو دھیان سے last ہو yesterday ہو اس طرح سے ہوگا تو ہمیں اسے بچو اپنی use کرنا ہے second form یعنی کہ past indefinite تو یہاں پہ دیکھئے بچو go went بتائیے کون سی اس میں second form obviously go went gone second form جو بچو ہوگی وہ went ہوگی تو اس طرح سے بچو ہم ڈیٹیل میں بھی آپ کو کراتے چلیں گے رول سمجھتے چلیئے گا ok next دیکھتے ہیں بچو he dash just now یہاں دیکھیں گے بچو just now ہے تو perfect اس کے اندر use کریں گے present perfect اور ابھی میں نے آپ کو سمجھایا تھا چار سے جو present perfect ہے اس میں has ہے plus third form کا use ہوگا اب یہاں دیکھیں singular ہے تو has use ہوگا تو اس کا مبلغ has arrived ok he has arrived just now clear point چلیئے گا next دیکھتے ہیں i dash working for two hours yes for two hours مطلب کیا بچو یہ perfect continuous میں use کرتے ہیں تو clear ہے بچو یہاں سے دیکھیں گے اور perfect continuous کا مطلب ہے first form ing لگا ہوئے یہاں پہ اور یہاں پہ کیا آئے گا present perfect continuous آئے گا تو اس کا مطلب کیا ہے i کے ساتھ کیا use کرتے ہیں have use کرتے ہیں so i have been working for two hours is that clear چلیے next دیکھتے ہیں بچو دیکھیں گا i ڈائس in patna since 1993 اگر بچو صرف ہوتا یہ صرف 1993 تو پھر تو بچو ہماری آنج یہاں پہ second form لیکن یہاں پہ since لگا ہو ہے ساتھ میں دھیان سے سمجھ دیکھیں گا یہاں پہ since آیا ہو ہے time period آیا ہو تو اس کا ملو بچو یہاں پہ آئے گا جو perfect continuous ہے وہ use کریں گی اب یہاں پہ ہے دیکھیں گا i have been living clear point دھیان سے سمجھے گا i have been living in patna since 1993 clear next دیکھتے ہیں بچو question number six میں the muggles dash the battle of panipad اب دھیان رکھئے بچو جو past کی کوئی بھی event ہو past کی کوئی historical event کے اگر میں بات کروں وہ ہو تو ہم second form use کریں clear جیسے دیکھئے گا the muggles dash the battle of panipad تو اس میں کیا بچو second form یعنی one next دیکھتے بچو seventh میں کیا ہے step sense dash the steam engine yes بتائیے گا had invented or invented yes اب steam engine کو بنایا گیا تھا کس step sense نے تو یہ بھی event کے طور پر لیا جائے گا invention ہے تو یہاں پہ کہا جائے گا ایک بچو اور difference بتائی اچھا discover اور invention دونوں میں کیا فرق ہے بتائیے گا یہ بچو commonly confused words ہوتے ہیں ان پہ بھی ہم نے الگ الگ ویڈیوز تیار کی ہو آپ وہاں سر دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ میں بتانا چاہوں گا مان لیجی کو کوئی چیز ایسے ہے اور اس کو ہم نے cover کیا ہو ہے سے کلیر بچو اس چیز کو ہم نے cover کیا ہو ہے تو جب ہم اس cover کو ہٹا دیتے ہیں یہاں سے تو اس کا مطلب ہو جاتا ہے discover یعنی کہ چیز پہلے سے تھی اس کو نئی چیز بنائے جیسے دیکھیں سٹیم انجن ہے سٹیم انجن تو نئی بنائے گئے سمجھ بنائے کلیر پوائنٹ چلیے گا آئی ہو پوائنٹ رہا ہو گا نیکس دیکھ مہاتمہ گاندی ڈائی سٹیم آئی 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 کلیر اب یہ بچو نائن اور ٹین ہے بہت امپورٹن ہے بہت اچھا سی کنسیپٹ آپ کلیر کروں گا اس میں دہان سے دیکھ ہی گجر ان دونوں سن ڈائنس کا جو سٹکچر اس کو دہان سے دیکھ دیکھ کیا آئی بچو کیا ہے دہ ٹرین ہے لیفت بی فور دے ڈائس دہ سٹیشن اب یہاں بچو بی فور آیا نوٹ کر لینا اس کو بہت ہی امپورٹن رول ہے بچو یہ آپ کامن ایرر میں آپ کے بہت یوز ہوتا ہے یہ دیکھ کلیر اس سے پہلے بچو ہیڈ پلس تھرڈ فرم اور اس کے بعد بچو سیکنڈ فرم یہ نوٹ کر لو اچھے سے بی فور سے پہلے ہیڈ پلس تھرڈ فرم اور بعد میں سیکنڈ فرم اور آفٹر میں چول ٹھو جائے گا اس میں پہلے سیکنڈ فرم آئے گا بعد میں ہیڈ پلس تھرڈ فرم آئے تو یہاں پہ دیکھو یہ بلنک ہے بچو میں نے ہیڈ لیفت بی فور تو یہاں پہ کیا آئے گا بچو سیکنڈ فرم تو اس کا مطلب کیا سیکنڈ فرم کیا بچو یہاں سے ریز دیکھو دیکھو اس تو یہاں پہ کیا آئے گا بچو دیکھئے گا تھرڈ پرسن ہے دن پرنسیپل اور یہاں سے کیا ہو جائے گا بچو اللہ ہو جائے گا یہ that clear اب پرنسیپل سپیلنگ دھیان سے دیکھو ایک پرنسیپل اور ہوتا ہے دیکھ لیجی گا ٹھیک پرنسیپل ایک یہ بھی آتا ہے بچو اس میں last میں l e ہے اور اس میں last میں al تو یہ تو سدھانت یعنی کہ پرنسیپل جس کو کہہ سدھانت ہیں اور یہ پرنسیپل جو گورننگ بوڈی ہوتی جیس اپنے سکول میں کالیج میں ہوتی ہے تو یہ بھی آپ نوٹ کرتے چلے جائیں ساتھ میں next دیکھیں گے بچو کیا ہے he dash a letter yet yet لگا ہوا بچو تو اس کا ملاب یہاں پہ present perfect کا use ہوگا he dash a letter yet اب یہاں دیکھئے گا ابھی تک اس نے پتر کو نہیں لکھا ہے clear next دیکھیں گے when I dash my work I shall take rest یہ بھی conditional sentence کے طور پہ آتا بچو کہ جب میں اپنا کام ختم کر لوں گا تو میں rest لوں گا is that clip اب یہاں بچے confused ہو جاتے ہیں I کے ساتھ جیسے کئی بار کھو common error examiner یہاں پہ cell plus first form دے دے اور بچوں کو لگے بلکل ٹھیک ہے تو بچو یہ دھیان رہے ان کے ساتھ نہ یہاں پہ cell آئے گا نہ یہاں پہ will آئے گا یہاں پہ آئے گے تو first form s or yes according to sentence یہاں پہ دیکھیں آئی لگا ہوئے تو only first form آئے گا تو یہاں پہ کہ when I finish my work I shall take rest clear point چلے next دیکھتے ہیں yes he told me that he told me that c dash for seven days بتائیے کیا بنے گا بچو اس میں یہاں پہ آجائے گا بچو head ill clear کیونکہ is rm word 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 first form ing آجائے یہاں پہ دیکھیں word ill لکھ ہو ہے تو چھوٹی چیزیں آپ کو یاد رہیں گی تو جو fill اندی بلینک سے correct ہوتے چلے جائیں next دیکھیں گا it dash four five hearts اب دیکھیں گا جو four ہے بچو وہ ہمارا perfect continuous میں بھی ہم use کرتے دیں یہاں پہ کیا ہے گا یہاں پہ شور ہے 5 گھنٹے سے برسات چل رہی ہے so it has been raining four five hours clear پوائنٹ تو اس میں کہا جائے بچو has been raining clear next یہ دیکھیں گا question number 16 بتائیے اس میں کیا یہاں پہ دیا گیا بچو دیکھیں 5 plus 5 تو یہاں پہ ایسا لگتا ہے جیسے plural ہوگا ٹھیک 5 plus 5 لیکن بچو ابھی دھیان رکھنا اس بات کو یہ ہمیشہ singular use ہوتا ہے یعنی کہ جب آپ کا subject singular ہے تو اس کا مطلب کیا ہے جو آپ کے ساتھ اس میں وہ use کریں گے وہ بھی ہم singular use کریں گے تو یہ پہ بتائیے make makes 10 remember one thing ok next دیکھتی ہیں my elder daughter born in 2002 time period ہے تو اس کام جگہ یہاں پہ elder لکھ ہو چھو ایک عطب older clear تو جب blood relation کی بات کرتا ہم elder کا use کرتے ہیں اور جب blood relation کی بات نہ ہو یا چیزوں کی بات ہو تو older کا use کرتے ہیں چینل کے playlist میں جائیے گا وہاں دی فرینس کو clear کر سکتے ہیں clear point next دیکھتے ہیں i dash the red fort yes جب کبھی بچو اس طرح کا کوئی بھی sentence آتا تو اس میں یہ آتا ہے بھی میں نے کبھی نہیں دیکھا اس type کی sense میں آئے گی so یہاں دیکھئے گا i have never seen clear so i have never seen بتایا تھا بچو i کے ساتھ have لگتا first form آتی یہ rules note کرتے چلے جائیں تو یہاں پہ does he dash fast یہاں پہ کہے گا بچو runs نہیں آئے گا یہاں پہ interrogation کا sign بچو کر لیجیگا یہ typing mistake ہے next دیکھئے the earth dash round the sun یہ sun dance بچو بہت important ہے یہاں سے سمجھے گا یہ universal truth دوسری بچو دیکھئے کہ یہاں پہ آئے گا the earth singular ہے تو اس کا ملوگ کیا first form کے ساتھ s or es یعنی کہ moves آ جائے clear point تو بچو آپ کو کلاس بڑی اچھی لگی ہوگی تو ویڈیو کو like share جرور کیجئے گا چینل پر نہیں ہے تو subscribe جرور کی جیے گا and press the bell icon تا کہ ہر ویڈیو کی notification آپ تک پہنچ دی رہے thanks for watching